ان اشار کے لیے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبہ اصرا خدا نے گوپذیرائی کے بس اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازت انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس اور میں نے چلتی گروہ میں جب چھیڑ دی ناتے رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی کھٹا چھائی کے بس رحمتوں کی ہر طرف ایسی کھٹا چھائی کے بس اور جس شیر کو اس کلام کا میں عنوان سمجھ رہا ہوں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو ارش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو ارش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کے بس کہ قرب موسیٰ اور ہے میراج مولا اور ہے ذات باری اور ہے شم تجلہ اور ہے اور تور و میراج کے باقے سے ملتا ہے سب کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ایک پل میں مصطفیٰ کو ارش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی ایسی یاد آئی کے بس اور آخری شعر مفتہ پڑھوں گا اور میں جبلہ صاحب دادہ صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ ماہِ رجب ہے اور ابھی بھی سبتائیسویں شب گزری ہے آج عرص کا پیغام بھی جو ہزاروں لاکھوں کی دادات میں آپ کی زمان سے سننے کے لیے ہزاروں کی دادات میں محتقی دین دور دور سے آئے ہیں پیغام بھی دیجئے درس بھی دیجئے آج کا آج کی عرص کا پیغام بھی اور حضور کی میراج کے تعلق سے بھی کچھ ذکر فرما کر ہمارے ایمان کو تازہ کریں اور یہ شعر مقتہ کلام کا مقتہ اس سے پہلے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کے وس ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کے وس اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعہ تن میرے سرہانے سے صدا آئی کے وس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے وس کی شبہ اصرا خدا نے کوپذیر آئی کے وس ہم سب کے دلوں کا چین ہم سب کے محبوب ہم سب کے دلوں کی تھندک اللہ حربالعزت نے وہ مقام وہ کشش اتا فرما دی ہے اس نوجوان کو کہ یہ اہل سنت کی امیدوں کا مرکز و محور ہے شہزادہ اہل سنت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب اور رحمان سے میں ملتمر شروع کے نصیب لائیں اور اپنے افکارِ عالیت سے نوازیں ناروں کی گونج میں استقبال کیجئے نارت تکبیر ہارے رسالہ ہارے رسالہ ہارے حیدری ہارے گوسیہ صاحب نادہ والا شان ہارے رسالہ ہارے رسالہ الحمد للہ وقبیر عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرشلین اما بعد فقد قال الله تبارک وطعالا في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقین قال الله تبارک وطعالا فی شان عبیبه سم آدنا فتدل فکان قاب قوسین اوہدنا صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی القرآن الكریم ونحن على ذلك ومن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَلَمِينَ سچا ہے ہمارا مالک جلے جلے اور سچا ہے ہمارا خالق ہے کہ سوا اس وحد و یقتہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے سچے ہیں اس کے فیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفر میں آمی کٹھے ہیں جن کی آج اس خوبصورت محفر میں آمی کٹھے ہیں اور اس مقام پر ہی کٹھے ہیں کہ جس مقام کی نشاندی ہمارے آقا نے خود ہمارے مرشدانِ کریم کو اس مقام پر ہی کٹھے ہیں کہ جس مقام کی نشاندی اس مقام کی نشاندی خود ہمارے آقا نے خود مالکِ کل عالم نے ہمارے مالی یہ طریقت کو کی تھی اور اس یوم پہ اکٹھے ہیں اس مقام پہ اکٹھے ہیں جس کی نشان دیں مالی کے کل عالم نے کی تھی قریب آقا نے کی تھی اور اس یوم پہ اکٹھے ہیں کہ جس کی بنیاد ہمارے ہمشی نے قریب نے رکھی تھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ حمدگاہ والے اپنے رب کا جتا شکردہ کرے کام ہے کہ ہم اپنا رب دیکھیں تو رب کریم اپنے مالک دیکھیں تو رسول کریم اپنے مرشب دیکھیں تو عبدی کریم وانگرشید یہ تسیب والوں کا عصہ ہوتا ہے اس بارغہ میں میں بھی لے لے والا ہوں آپ بھی لے لے والے ہیں کیونکہ ہم جس کی بارغہ لے کٹے ہیں ان کی جوانی میرے حقہ لے پتہ لیں ان کے مزار پہ ان کے آستالے پہ الحمدللہ الحمدللہ یہ حضور کے غلاموں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر جو پڑھتا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ یہاں صرف سرکار کی بات ہوتی ہے یہ بڑھتا ہی رہے گی وہ مرشید وہ خواجہ عبدالقریم جو صرف صرف خود صاحبِ کچپ نہیں ہے جو صرف خود صاحبِ کچپ نہیں ہے بلکہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے صاحبِ کچپ ہو جاتے ہیں صرف ان کی مجلس میں بیٹھے والے صاحبِ کچپ نہیں ہوتے بلکہ بڑے 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 والی آلیاء اللہ نے یہ فرمایا کہ جو قادر عبدالقریم کے مزار پہ آکے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے لیکن ایسا بیٹھے کہ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھی دروازہِ کریم سے جانا نہ جائیے جو ایسے آکے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس شخصیت کے مزار پہ بیٹھ رہے والے صاحبِ کچپ بنا دے بڑے بڑے والی آلیاء یہ فرمایا کہ جس ای روحانی ملازل رک جائے یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے یہ تو حقیقت کی بات ہے یہ صرف باتیں کر کے لیوازے نہیں ہوتی گفتگو نہیں ہوتی یہ انترک کی دنیا ہے یہ حالیت کی دنیا ہے کہ جس کی روحانی ملازل رک جائے وہ میرے مرشد ہمارے مرشد کے مرشد مرشد کے مرشد کے مزار پہ آگے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کی ملازل کو کھوڑ ٹا لے وہ خاجہ عبدالقریم ہے کہ مرید تو شیخ کے گن گاتا ہی ہے اور مرید وفادار اور جو کچھ حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے گن گاتا ہے ہاں مرید تو شیخ کے گن گاتا ہے لیکن یہ وہ خاجہ عبدالقریم ہے کہ ان کے مرشد کریم کا درمار لگا ہوتا آپ اپنی مستقر پہ تشریف فرمائے بڑے بڑے خلافہ بیٹھے ہوئے سامنے بڑے بڑے خلافہ تمام خلافہ یہ کہنا بوک ہوگا تمام خلافہ بیٹھے ہوئے اور آپ تبرک تقسیم فرمارے ہیں کہ بلا حضرت چورہ شریف کی بات کرتا آپ تبرک تقسیم کر رہے ہیں ہمارے مرشد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کسی مرید نے توجہ دلائی کے حضور پیچھ سیدھا جب اس نے دیکھا کہ تبرکات تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ ختم ہونے والا ہے اور آپ کی نظر پیچھے نہیں گئی جو پیچھے باہ جیسا بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرید نے اس کی حضور پیچھے آفن جی بھی بیٹھے ہوئے مرشد تو وہ ہوتا ہے جو آگے کا بھی جانتا ہے اور پیچھے کا بھی جانتا ہے مرشد تو وہ ہوتا ہے کہ تشریف کرما یہاں پر ہے لیکن یہ بھی پتا ہے کہ مجمع میں آخر میں کون ہے کس نے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں مسجد کے پاس کوئی موجود ہے کس نے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں براندہ میں مجید ہے کس لیے آیا ہے کیا لے لے آیا ہے اور بلدہ نظیم میں اپنا پشاہدہ بتا رہا ہوں میں نے پتھفل سے لے کے آج تک اس شخصیت کے سائل تربیت پائی ہے بلدہ نظیم دعا کرو کے لئے نظروں میں آتا ہوں خدا کی قطب اپنے انہائی سے قسمت آگے کرتا ہوں خود کے کے جو لئے نظروں میں آگے اس کا بیرا فارو تمہیں کیا پتا قدر کوئی نہ بھات کی تمہیں کیا پتا کہ یہ جو تمہاری در دیکھ رہا اس پہ کون کون دیکھ رہے ہیں تو یہاں کے پوچھیں تو صحیح کہ ہمارا پی ہے کیوں نہ گن گئے ہوں میں ان کا بیدہ نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم میں ان کی تاریف اس لیے نہیں کرنا کہ انہوں نے میری تربیت کی انہوں نے میری پروریش کی انہوں نے مجھے سمجھایا پیار کیا میں ان کی تاریف اس لیے کرنا کہ انہوں نے مجھے پیدا ہوتا ہی سرکار کے کتبوں میں نہیں جانتے ہو انہوں نے مجھے کیا دیئے جانتے ہو میں خاجہ عبدالکریم کا بیٹا دیئے ہوں یاد رکھنا یہ خاجہ عبدالکریم کا مرید بھی تمہارے سے مخاطب ہے اور ان کا بیٹا بھی مخاطب ہے انہوں نے مجھے یہ دیا ہے کہ مرتے بھل جانا لیکن یا رسول اللہ کھلا رہا تو خاجہ عبدالکریم کے مرشد نے فرمایا کہہ رہے تجھے کیا پتا جو میں تجھے دے رہا انہوں نے ان کا دیا ہوا دے رہا روحانیت کے سمندر اولیاء اللہ پیس دیا پھر آپ کے شزادے حضرت خاجہ عبدالرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فخر عرفہ حضرت عبدالرحمن دستگیرے بھی کس علم کے سمندر بڑے بڑے علماء آپ کے درمان سے خیرات لیا اور یاد رکھنا جو ایک عالم کا مقام ہے وہ بہت انچا مقام ہو جائے علماء کی قدر کیا کرو علماء جو ہے وہ انبیاء کے بارس ہو جائے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں علومِ زہریہ بھی ملتے ہیں اور علومِ باطری بھی ملتے ہیں پھر آپ کے شزادے ہیں عشقِ مصطفیٰ کے سمندر یہ رون کے دیکھ رہے ہو یہ منظر دیکھ رہے ہو ہمیں یہ بھی تو انہی سے گلے جنہوں نے یہاں پر یہ دونکیں لگا دی اس شاقعِ مصطفیٰ کا مجمعہ تکھا کر دیا حضرتِ خاجہِ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ روحانیت میں بھی لاسانی علم میں بھی لاسانی کردار میں بھی لاسانی کفتار میں بھی لاسانی ارے چہرے سے بھی لاسانی کیونکہ انہوں نے اس لافانی کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جن پہ فنا بہت تھوڑی گفتگو حضرت نے محراج شریف کا ذکر فیا ہمارے مرشد حضرتِ خاجہِ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ جب بیمار تھا آپ کے آخری آیام علالت کی بہت شدید علالت کی بہت بیمار تھا آپ اپنی مسئل مباری پہ تشریف فرما اور آپ اپنے خلافہ کو مخاطب کر کر فرماتے ہیں کہ سنگیوں دیکھ رہے ہو اس وقت جو میرا ظاہری جسم ہے اس کی یہ قیفیت ہے کہ ایک قدم بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ایک قدم بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اگر فقیر روحانیت کی دنیا میں دیکھے تو اگر فقیر ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے روح زمین پہ چکا باقی ہے نوکر کا یہ عالم ہے تو مالک کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کائعی پلٹنے دنیا کی یہ شال ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو ہمارے آقا اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں صبح سے سنتے رہے آپ میراک شریف تھوڑا سا بیان کر کے میں مائک کو چھوڑ ہمارے آقا مجھے حضرت نے دعا دیتی ہے ایک دفعہ کہ آپ خطاب کیا کہ پھر میرے مرشد نے حکم دیا ادھر سے دعا ملی ادھر سے دعا بھی ملی دعا بھی ملی اور حکم بھی ملا اس کے بعد آق سے مخاطر جی کامارہ آقا اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں رب کریم کو اتنا پیار آتا ہے 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 کہ جبرین عبید کا حکم فرواتا ہے جائے دیبرین میرے عبید کی خدمت میں یا میرا پیغام میں میرا یہ پیغام دو جا کے میرے عبیب کو کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتہ دوسری جانب دیکھیں تو اللہ کے بہت شانوں والے نبی قدیم اللہ ایک عرصہ طویل تک عرض کرتے رہے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تیری زیارت کرنا چاہتا جواب آتا لن تران ہی آپ نہیں دیکھ سکتے صرف یہ جواب نہ آتا کہ نہیں دیکھ سکتے بلکہ جواب آتا ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں دیکھو ہمارے آقا اپنے محل میں حرام پر مارے اور اپنے قدیم جبریل امیل کو نمانہ پر ماتا ہے چاہے جبریل میرے عبیب کی یہی خدمت میں میرا یہ پیغام دے کہ آپ کا نہ باپ کی ملاقات کا مشتہ میں محراج شریف بیان نہیں کروں تھا اس کے لئے بہت وقت چاہیے محراج شریف سے نقطوں کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان دے جبریل امیل آزر ہو گیا اب آئے تو دیکھتے ہیں کہ سرکار علام فرما رہا اب تقاضہ تو یہ تھا کہ جب بڑے کا حکم ہو جائے جس طرح اگر باپ کسی کو کہے ملازم کو مثال دے رہا ہوں یہ مثال باہن نہیں دی جائے سکتے کہ جاؤ میرے بیٹے کو بلا کر دو مثال صرف مثال تو کیونکہ مالک کا حکم ہوگا باپ کا حکم ہوگا تو یہاں بیٹے کا عدم نہیں دیکھا جائے گا مالک حکم دے گا میرے غلام کو بلا کر لاؤ تو یہاں پر مالک کا حکم دیکھا جائے گا غلام کا عدم نہیں دیکھا جائے گا لیکن یہاں پر جبریل امین جانتے تھے کہ کائنات رب کریم نے بنائی جو رسول اللہ کی خاطر بنائی اب جبریل امین آئے تو انہوں نے دیکھا سرکار عرام فرما رہے ہیں انہوں نے رب کریم کی باردہ میں عرض کی کہ جبریل امین آئے تو انہوں نے دیکھا سرکار عرام فرما رہے ہیں رب کریم نے فرمایا کہ جبریل اپنے آپ پہ غور تو کرتا ہم نے تجھے سارے کا سارا نور کا بلایا سارے کا سارا ہم نے تجھے نور کا بلایا لیکن تیرے لب کافور کے بلایا ارے اسی رات کے لئے تو یہ لب بلایا تھے چلو آپ آگے بھرو میرے عبیب کے تلو کا محصہ لو جب وہ تیرے کافور کے لبوں کی پھر جب میرے عبیب کے تلوہ پہ لگے گی آپ ایسے یہاں کھول اعلیٰ عزق نے بھی یہاں حد کر دی میری طرف غور کرنا آپ اس موقع کے بارے میں فرماتے ہیں تاج روح القدس قبلہ سالہی صاحب تاج کہاں پہ ہوتا ہے صرف تاج روح القدس کے موطی جنہیں آگے علماء خود کو اصلاح کر لیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فرمارے ہیں کہ تاج روح القدس کے موطی جنہیں ارے پھر وہ موطی جس تاج پہ ہے اور وہ تاج جس سر پہ ہے یہ نکتہ سٹیج والی سمجھے وہ تاج جس سر پہ ہے پھر ہمارے آقا کا سفر شروع ہوگا آج بھی جب ہم اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں اپنے آقا کی شان سنتے ہیں تو ہم خوشی سے چھوٹے رکس کرتے ہیں جب براک نے یہ سنا نا کہ سرکار میرے پر رونہ کفروز ہونے لگے براک نے بھی خوشی سے رکس شروع کر دیا براک نے بھی خوشی سے رکس شروع کر دیا یہ صرف ادگاہ میں بیٹھ کے ہم سرکار کی ناتیں سن کے نہیں چھوٹے جب براک نے سنا نا کہ کائنات کے مالک اور مختار مختلف پر رونہ کفروز ہونے لگے براک نے بھی اپنے ایسے مقدر پر رکس شروع کر دیا اچھا میراج شریف میں سرکار کا پینا سٹوپ کونسا تھا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں یہ علماء سے بات کرتا ہوں اس وقت مسلمانوں کا جو قعبہ ہے ممکہ مقرمہ ہے قبلہ اس وقت جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقتص کا سفر ہو رہے ہیں سرکار کے گھر سے پہلے بیت المقتص کا لیکن پہلا سٹوپ جاتے ہو کہا ہوا پہلا سٹوپ مدینہ ملمرہ میں ہوئے اگر آج ہمارے مرشد ہمارا کافلہ لے کے جاتے ہیں مکہ مقرمہ سے پہلے مدینہ ملمرہ جاتے ہیں تو یہ سفر مہراج سے سرکار کی سلت ہے قرب کے گھر سے پہلے مدینہ ملمرہ حاضری فضیلت مکان کی نہیں ہوتی فضیلت مکین کی ہوتی ہے جب مکین کے مکان میں جانے سے پہلے مکان کا یہ علم تھا تو اب جب مکین گمبر قضرہ میں موجود ہے تو اب کا کیا علم ہو مزیر کی سرکارہ سے پہلے ملکہ houses مور؛ مور؛ مورآ مورآ مور؛ مورآ موضوع سے اٹھ کے ایک بار ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت واؤں میں شاڑوں کے ساتھ اڑتا با جا رہا تھا ایک مقام آیا آپ نے فرمایا تخت کو اتارو تارا گیا آپ نے وہاں نفر پڑے پھر نفر جاری فرما لیا بعد میں آجی نواز گندل صاحب بہت اچھی محفل سجاتے ہیں مبارک ہے آپ کے آجی بعد میں غلاموں آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا تھا آج آپ کا تخت مبارک جا رہا تھا آپ نے فرمایا اتارا جائے اتارا گیا آپ نے ایک مقام پر نفر پڑے پھر سفر جاری ہو گیا وہ مدینہ منورہ تھا آپ نے فرمایا یہ وہ تگہے جہاں نبیوں کے بھی نبی تشریف لائیں گے جو لوگ مدینہ پاک کا پہلا نام لے کے بے غربتی کرتے ہیں وہ سنے خبردار تو یہ کسی کو عقیدہ دیا جائے مدینہ پاک پہلے کوئی ایسی ویسی جگہ تھی جس مقام پہ رب کریم کے حبیب نے جا رہا تھا وہ شروع سے پریشانہ والی تھی تو جب مدینہ منورہ سرکار کے آلے سے پہلے ادھر کی یہ شانتی آپ تھک گئے کون کو نہیں تھکا آپ ہی دریا میں سفر کرتے ہیں تو جب سرکار کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے یہ شانتی تو آپ مدینہ منورہ کا کیا مقام ہے پھر سرکار کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقتص کے لیے شروع ہوتا ہے رستے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کبر میں کھڑے ہوکے سلاک پار رہے تھے صاحبِ رول بیان تفسیرِ رول بیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کبر میں کھڑے ہوکے رسول اللہ پہ درود و سلام پہلے آج اگر ہم کھڑے ہوکے پڑتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا ایک طبقہ دینِ اسلام سے بہت دور طبقہ پول جن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کارے ہوگے ہم تو کھڑے نہیں ہوگے ارے تیرہ کھڑا ہونا نہ ہونا کیا حیثیت رکھنا ہے جس بارغاہ میں نبی کھڑے ہوکے صلاة و سلام کرے تو نہیں کھڑا ہوتا تو یہ تیری عمد وقتی ہے پھر سرکار کی سواری شانہ علیہ السلام اور میرے مالک کی سواری بیت المقتص پہنچتی ہے تمام انبیاء سرکار کے استقبال کے لیے ہاتھ باند کے کھڑے ہوئے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے ہاتھ باند کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تمندہ لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ آج رب کریم کے حبیب تشریف لا رہے ہیں ہم ان کی زیارت بھی کریں اور یہ شرح حاصل کریں کہ ایک مقتبی باند ہے سب لیے سرکار آپ سے دس منٹ اور گفتگو کر لوں اگر آپ تھکے نہیں ٹھیک کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ پیچرزر کوئی کہا ہے جزاک اللہ اور میں کھڑا رہوں میں اپنے جملے ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں بہت کیپی جملے بہت رہوں اگر آپ کو سننا ہے تو سنو تو آپ کچھ لوگ ہی میں نے بتایا رہا ہوں سب نبی بیت المقدس میں حضرت تھے مجھے خطابت آتی ہے جوش خطابت ہی آتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج آپ لینے آئے ہونا پینے آئے ہونا عشق مصطفیٰ کا جائب سے اپنا مرشد کے ست کے پناہ ہو اور آپ کو تیار کر رہا ہوں آپ کو تیار کر رہا ہوں آپ کے جو بطن ہے نا میں تو ان کو صرف دھو رہا ہوں اثر پلانے والے نے تو بھی آنا ہے ابھی میں جب ختم کروں گا پھر تم لوگ رب کریم کے آگے سجدہ کرو گے پھر تمہیں عشق مصطفیٰ کے وہ جان پلانے والا آئے گا جس لئے ہم دیسوں کو بھی پلائیں جس لئے کن کن کو پلائیں یہ بات کرنے والی نہیں ہے اب موضوع پہ رہتے ہیں ہاں سب نبی آئے گا اب کچھ لوگ یہ بات رکھتے ہیں ماذا اللہ کے جیسے ایک امتی دنیا سے چلا جاتا ہے ماذا اللہ اسی طرح نبی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں سوالیہ نشان رکھتا ہوں کوششن مارک رکھتا ہوں کہ اگر سب نبی اور یاد رکھنا نبیوں نے آکے کیا کیا نفل پڑے عبادت کی سرکار کے پیچھے نماز پڑی اور ہر کسی سے بھی جا کے فتوہ لے لو کہ کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد موت کا ذائقہ چک لینے کے بعد عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے نہیں صرف کب تک بندہ عبادت کر سکتا ہے جب تک زندہ ہے اب یہاں دیکھو جب مقتدی کی یہ شعر ہے کہ دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو گئے لیکن محرات کی شخص ہمارے آقا کے پیچھے آ کے نفل پڑھ سکتے ہیں تو مقتدی کی یہ شعر ہے تو یہاں آپ کا عالم کیا ہے جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امان کا عالم کیا ہوگا پھر پھر بیت المقدس کے بعد باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی چاند ستارے چھولے جب ملنا شروع ہو گئے رکس کرنا شروع ہو گئے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج بچڑ مچل کر جبری کی خیرات مانگتی جائے پھر باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سواری تو چلی بھی تھی لیکن پھر سرورِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذاتِ بہاری چلی ہمارا شاہ دولہ بنا ہج کی رات کی رات کی رات کی اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں بہت کہنے رہے گئے تو پھر بڑھ کے نہیں آئے چلے گئے جنگ جنت تک اس سے آگے کوئی نہیں گیا لیکن جنت تک جہاں کئی واپس ہی نہیں آئے اس لئے میں کہتا ہوں سرکار کا جانا تو پوجلہ ہے بہت بڑا جملہ کہہ دے نگا ہوں جانا تو نہیں ہے جانا تو نہیں ہے یہ جہن بھی آپ کا وہ جہن بھی آپ کا ہر مکان بھی آپ کا اللہ مکان بھی آپ لیکن بڑا بوجھنا وہاں سے واپس آنا ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرشِ عادم میں کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملائی نہیں جانے کی ایسا رتبہ کسی کو ملائی نہیں جیسا رتبہ آپ کا حج کی تو ہمارے آقا کی سواری چلتی ہے ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اب یہاں پھر وہ دیکھو مقتدی کا یہ عالم ہے کہ مسجد اقصہ میں بھی موجود ہیں وہاں بھی استقبال کے لئے کھڑے میں ہیں مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا مختلف انبیاء جو مسجد اقصہ میں بھی موجود تھے وہ سرکار کے استقبال کے لئے سرکار کی زیارت کے لئے ساتوں آسمانوں پہ کھڑے تھے پھر سرکار کی سواری مبارک جب صدرات المنتہا کے قریب پہنچتی ہے تو ملائکہ کا ایک جمعہ غفیر ملائکہ کا جمعہ غفیر ہے بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ صدرات المنتہا پہ صدرات المنتہا پہ صدرات المنتہا پہ بیڑی کا درخت ہے اتنا عجوم تھا کہ ملائکہ نے اس کو ڈھوپ رکھا اس کے ہر ایک ایک پکے پہ ایک ایک پرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور عجوم ہے صدرات المنتہا پہ وہ عجوم کیوں ہے کیونکہ جب سرکار کی سواری چل نہیں تھی تو ملائکہ نے رب کریم کے بارغاں میں عرض کی کہ یا رسول یا اللہ آج بہت شانوں والی رات ہے دوپ برختوں والی رات ہے آج تیرا جو رحمت کا دریا ہے وہ جوچ میں یا اللہ اس سے قطرہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم بھی تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ جب تیرے عبیب کی سواری اسے جنرات المنتہا پہ پہنچے گی تو یا اللہ ہمیں اجازت نہ فرما کہ ہم تیرے عبیب کی زیانت بھی کرے اور ان کا استقبال نہیں کرے ملائکہ کھڑے تھے استقبال گروہ تو سلام پڑھے صدرات المنتہا گونج رہے سوال سے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی احرے پھر صدرات المنتہا سے آگے صدرات المنتہا یہ وہ مقامت ہے سب کی آج ہے جبریل امی نوریوں کے امام تم آج نور میں بیسے کرتے ہو نا نوریوں کے امام جبریل امی میں سرکار کے آگے آتبان کہہ سوال یا رسول اللہ یہاں میری حدے ختم ہو جاتی ہے میری نوری بس یہاں تکتی ہے یہاں میری حدے ختم ہو جاتی ہے یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خواب ہو جاؤں گا سرکار نے فرمایا اچھا اے جبریل جالے اگر یہاں سے تیری حدے ختم ہوتی ہے تو یہاں سے میری حدے شروع ہوتی ہے اگر یہاں تیری حدے ختم ہوتی ہے تو یہاں سے میری حدے شروع ہوتی ہے اور یہاں براک کے بھی انتہا ہو گئی براک کے بھی پس ہو گئی براک کے پڑوں کی بھی جلت ختم ہو گئی براک کے پروہ میں بھی دب رہیے گی رفت رفت نامی سبز رنگ کا تخت سرکار کا آگے منتظر ظاہر ہوا سرکار اس پہ رونک افروز ہوگی آگے کا سفر پر مارے ہیں ایک مقام آتا ہے رفت رفت کی بھی عدی ختم ہوگئی پھر ایک نور کا جنور نوری نور ہے اس نور کے جنور میں سرکار عرش پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور جب جا رہے ہیں جب سرکار اوپر جا رہے ہیں تو سرکار کو رب کریم اپنی صفتوں کا ملاحظہ بھی مشاہدہ بھی کروارہ ہے اور جس صفت کا رب کریم سرکار کو مشاہدہ کراتا جایا تھا وہ اپنی شال قطر کے ساتھ سرکار کو عطا بھی فرماتا جا رہا ہے پھر ایک مقام آیا بس آخری دو باتیں پھر ایک مقام آیا کہ سرکار کے دل مبارک میں خیال ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر جا رہے تھے پہاڑ پر جا رہے تھے بھئی لینے جا رہے تھے پہاڑ پر جا رہے تھے تو غیب سے لینہ آئی تھی کہ موسیٰ آپ کو پتا نہیں یہ مقام آگا بھائی اپنے نلیل کو اتار کے تشریف لے تو سرکار کے دل مبارک میں خیال آیا کہ وہ پہاڑ تھا ادھر اللہ کے نبی جا رہے تھے تو آواز آتی ہے مقام ادب ہے جھوٹے اتار کے آئیے تو یہ تو میں عرش پہ جا رہا ہوں یہ تو میں دا مقام پہ جا رہا ہوں یہ تو میں رب قریب کے عرش پہ جا رہا ہوں اس سے بڑھ کے ادب والا کونسا مقام ہوگا سرکار کے دل میں ابھی خیال ہی آیا کہ میں اپنے نلیل اتار کے جاؤں پھر کیا آپ ہے پھر جب قریبے عش پہنچے شافیہ لازے جزا خرام آیا نلیل کروں پانوں سے جنا آواز آئی خیف سے یہ کیا ہے آگا آپ کا لے آئیے یہ عشبی طالب نلیل ہے اور چون لے لے دی جیئے سے یہ عشبی بے جن آئیے یہ عشبی طالب نلیل ہے اور چون لے لے دی جیئے سے یہ عشبی بے جن غاب سندہ فہان بے آئی تھی لیکن یہ آئی تھی کہ جھتے وطار کیا غاب سندہ جانی آرئی ہے لیکن یہ آرئی ہے کہ دلیل وہ قریب اللہ تھی ہم آزی لہا بھی آئی ہم آزی لہا بھی آئی قریب بھی لہا ہوتا صفی بھی لہا ہوتا نجی بھی لہا ہوتا ایسہ بھی لہا ہوتا کچھ لہا ہوتا کچھ لہا ہوتا آپ کی وجہ سے ہم سب کی تخلیق کی وجہ وہ صرف مخلوق مخلوق آپ بھی ہیں لیکن آپ وجہ کو مخلوق کل وجہ تخلیق بجھے بجھے تخلیق کل نقمہ نقمہ عرض کی یا رسول اللہ ایک سفارش پھر میری بھی لے جائے صحابہ صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار تک پیغام پہنچالے میں جب سرکار مہتاج تھے رب کریم کا پیغام لے لے کے لئے میں یہاں کہتا ہوں جبریل مہتاج تھا وہاں سے آگے اپنا پیغام پہنچالے حدیث میں ثابت کروں گا حدیث میں ثابت کروں گا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی پیغام لے جائے اور امتی جھوم اٹھنا یہ سنگے پتہ کیا پیغام لے جائے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے رب کے آگے میری سفارش کیجئے جب آپ کی اوپر کل موزن میشر میں پھنے سلاف سے گزرے گی تو آپ کریں تجھے اجید ادا فرمائے کہ میں اپنے پروں کو پھنے سلاف پھنے سلاف میری طرف دیکھنا پھر وہ میرے پروں سے چلتے 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 گزر جو ممتی ایسے ہی نہیں ایسے علیہ السلام نبوت کا تاج دار تھے کہتے تھے یا اللہ یہ لے لے اپنے ابی بھی غنابی کا بتات دے ایسے ہی نہیں ہاں وہ ہی پر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کوئے میں پھر کہا وہ پھر کوئے میں آگے پچھے رہے پھر جب آر امروض میں اللہ کے نبی کو ڈالنے کی سانس کی گئی اللہ کے نبی کو پھینک آگے وہ پھر اللہ کے نبی کے لئے پچھے رہے پچھے ان پر ان کا مالک لے جاتا ہے کہ جب حضور کے غلابوں تم تنہیں سرات سے گجر وہ تمہارے لیے پچھے اچھا ذرا ٹھے جو ٹھے جو سوڑی اتنی رفتار آلے اوہ جب میرے آقا براغ پہ ترون گفروز ہوئے تھے تو براغ کی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا جس براغ کو میرے مالک کے جھوٹوں سے نظبت ہو جائے اس کی یہ حال میں یہ رفتار ہے تو میرے مالک کی رفتار کیا ہوگی اوہی دانا سمہ دانا کی رفتار والے ذرا ٹھیر جائے اِنَّا رب کا یسلی آپ کا رب آپ پہ دون تو سلام پہ جائے یسلی کا جہاں مانا نماز ہے وہ عبد نہیں یسلی کا ایک مانا درود بھی ہے جھو منہ خوشی سے یسلی کا ایک مانا قریب آنا بھی ہے لیکن یہاں پہ رواز آتی ہے اے میرے بھی ٹھہے جائیے آپ کا رب آپ کا استقبال فرما رہا ہے گویا کہ آپ پہ درود اللہ ملتا کی غلامی کا پتا گلے میں ڈالے سرکار کے موکر چاکر سرکار کے در کے کتے بھل کے زدہ بھی گزارے بھل کے خاطر جب رب کریم شب بھرات کی رات آسمان دلیہ پہ آسکتے تو امی کے محل کو نماز لے کریے وجہ تقلی کے کل عالم کے استقبال کریے کیا میرے رات کی جب بتت اللہ نہیں کہ سکتے پھر سرکار عرش بری ادھر پہنچتے آواز آتی ہے سوڑے رک جاؤ سوڑیوں میرے آو مجھا بھی تھوڑی سی پنجابی آتی ہے سوڑے نیڑے پہ ہو مجھا ہر لے ہو مجھا ہر لے ہو مجھا سرین لکھتے خیر اڑھ دو ہی ٹھیک ہے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ قربت کی انتہا ہو گئی اور پھر رب قریب نے سرکار پہ اطلاع لطفہ کرن کروایا اطلاع لطفہ کرن کروایا لطفہ لطفہ کرن رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے میں میں کس بات پہ بات کر رہے سرکار نے خبر سرکار تو جبوں میں مگن تھے سرکار نے فرمایا مجھے کیا خبر پھر رب کریم نے اپنا ہاتھ ہمارے آقا کے اپنی شان قدرت والا ہاتھ اپنی شان قدرت کے ساتھ اپنی شان بندہ نوازی کے ساتھ سرکار کے شانوں کے دیان رکھا اور یہ وہ وقت تھا کہ رب کریم نے سرکار کو قلی قید بتا فرما اپسی میں بہت لیکن تائم نہیں ادھر اس لئے ہو گیا تھا کہ میں وقت روک گیا تھا اتھے اون اون وقت روکے مہراج تب پوری ہوتی ہے جب وقت رکھتا ہے میرا جملہ تمہارے سر سے گھدر آیا دل بی آئے نارا رسال نارا رسال نارا اس لئے لگا رہو کہ جتنی انچاری پہ سرکار جاتے اتنی انچاری پہ بہت قول جا سکتا لیکن تم اپنے گلے کی بہراج کرو اور اتنی آئی چاہ یا رسول اللہ تو کہ اپنے آقا گر نارا رسال میرے بعد دو نکتے اور اگر آپ نے انچاری رسول اللہ نہ کہا تو میں سمجھوں گا آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو بیٹ جو جان چھو اور اگر آپ نے انچاری کہا تو میں آپ کو گلزار عبدال کریم کے دو پھول آر دوں نارا رسال بہت اچھے لیکن مزہ ابھی بھی نہیں آئے سمجھے نارا رسال نارا رسال نارا رسال نارا رسال رسال مات رسی اس کا حضرت کہتا ہے یا رسول اللہ جب سرکار محراج سے واپس آئے تو سرکار میں حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا اس جنت کا حضرت عدریس علیہ السلام جا کے رہی گئے جب میں اس جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا غلاموں اس قدر کون محبت کا سنا دے اس کا بندہ ہوں جب بندے کو خدا دیتا ہے اور ہم کسی کا مہتاج نہیں ہیں ہم مہتاج ہیں تو اپنے آقا کے کسر آئے وہاں سے خزت جاتا ہے چپ چاپ جاتی بھاکر مار کے پاؤں کی کوکر بتا دیتا ہے کسر آئے وہاں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ جاتی بھاکر در آتا کا جو آئے تو سدا دیتا ہے کیسے نعرہ ہے رسائر یہ وہ دربار ہے کہ آتم تائی کے سو دروازوں پر سے بھیک لینے والا بھی بھوکا ہوتا ہے دھوک نہیں مرتی لیکن ایک بار یا رسول اللہ کہنے والا اس کو دوبارہ کسی دروازے پر تستک دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ کسی دروازے پر تستک دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب سرکار واپس تشیب راتے ہیں تو حضرت بلال کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بلال جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو فرماتے ہیں تیرے قدموں کی آہر سن رہا تھا جنت میں بیٹھ کے نوکروں کے نوکر یہ ہے سرکار کا صحابہ ہے قدموں کی آہر تو صحابہ صاحب سن سکتا ہے وہ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے عدگاہ سے یا رسول اللہ کی صلائے نہیں سن جا نوکروں کی آہر مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے سب کی ہوا کب سکون پچاؤ میری مرشد کی آل کے پلڈی کر دو ان کے پردائے میں پار سے جب یہ خوشبور تک جائے گی ان کی لوٹ لڈی ہوگی نارے سال بیٹھا جانی اچھا پھر اچھا قف یا محمد اِنَّا رَبَّقَ يُسَلِّ یہ آواز آئی کس کی آواز آئی سب سے اچھا مقام ہے بندہ بھی بیر افظل البشرباد از انبیاء ہونے چاہے سب سے اچھا مقام پر انبیاء کے بعد سب سے اچھا مقام رکھنے والے ہم نقشبندیوں کے شہل شاہ ہم نقشبندیوں کا شاہ کی جان ہمارا امار ہماری ہیو کا سکون ہماری جان کا سکون ہمارے پیرے طریقت حضرت صدیق اکبر 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 تو ان کی آواز میں کیسی آئی سرکار کو مانوس کرنے کے لئے سرکار کو مانوس کرنے کے لئے وہ آواز یہ بھی کمفٹیبل کرنے کے لئے اب کمفٹیبل تو سرکار کمفٹ ملتا یونکے قدموں کی دھول سے لیکن ایک بات بتانا مختصد ہے کہ مانوس اسی کے آواز میں کیا جاتا ہے جو اس کے سب سے قریبی ہو میں کسی آلت میں بھی ہوں اپنے مرشد کی آواز سنونا مجھے سکن مل جائے سرکار کو بھی بہت پیاری تھی سدھی کیا گو سدھی کیا گرمانے بھی زیدہ آج بھی کچھ لوگ تسلیم سابری صاحب بہت اچھے دوستیں میرے گئے نور سلطان صاحب بھی شاہ صاحب سب تشریف فرما ہے ایک کا نام لوگ ریا سب کا لینا پڑت کیونکہ سب مجھے اپنی جان سے پیارے ہیں میں نے کبھی یہ دوستیاں یاریاں سکول وغیرہ میں بھی نہیں لگائی ہیں اور صرف اس وجہ سے پیارے ہیں کہ ان کی زبان پر میرے مالک کسی کریتا ہے احمد صاحب کریم صاحب ماشاءاللہ بندل صاحب آپ سارے آپ کی تربیت ہے یہ تو دوست ہے یہ تو گھر والے آپ بھی بہت پیارے ہیں یہ چاہے رہے ہیں بجلی والے لکھا میرا نام نہیں لیا اور یہ عرضی بجلی ہے یہ آتی جاتی رہتی ہے میں جو آپ میں کرٹ بھار رہا ہوں آہ ارے اس کی قیامت کے دل کیونکہ ہمارا لیٹر وہ تو کی بھرک لینے والے میں ماشااللہ ماشااللہ اب دوست دیں تو دوست دیں دوست دیں ماشااللہ ماشااللہ کیونکہ ہمارا لیڈر ووٹ کی بھیک لینے والا لیڈر نہیں ہے ہمارا لیڈر کائنات کو بھیک دینے والا ہے کسی بھی قرطوں کے بھیکاری کو نہیں گالتے ہم رسول اللہ کے بھیکاری کو نہیں گالتے ہیں جو بھی آپ کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں پھول دامن پیسہ میں راتھ لے راستہ میں فقیر ہوتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں ہاں سرکار میں بتا رہا تھا کہ آج بھی کئی لوگ واقعہ مراج کو نہیں مانتے کیسے مانے واقعہ مراج کا ایک ایک قدم سبیہ صاحب ان کے حقیدے کو ضعیف کرتا ہے حیات نبی اس میں ہے علم غیب اس میں ہے حاضر ناظر پر میں بھی حاضر مسجد میں بھی حاضر آسمان میں بھی حاضر حاضر ناظر بھی اس میں ہے سبیہ صاحب نے مجھے ایک بات بولی کہ یہ آپ ضرور کی دنیا کے تمام مادی بسائیں سرکار کسی کے موقع جائے سرکار کی گاری میں چولا نہیں جلتا تیرے سرکار بسائل تمام مادی بسائل نیچے لگے میرے آقا اوپر 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 اور سرکار مادی بسائل کے محتاج نہیں ہے کیونکہ سرکار جب اوپر گئے تو یہ مادی بسائل کی بھی بس ہو گئی تھی نمز ہستی پوری کائلات کی نمز نک گئی تھی تو محتاج دوسری یہ یہ تو ہم ہم ہزی آزی آزی نینی صلی بیدو 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 یا گیا تو محرک ہوگا تو بیدو فکیر کسی صلی گر میری محرک میرے میرے دوسی نیت کو اس لیه یسینہ دیکھ لو میرے مرشد نے میرا یسینہ اس لیے کہا کہ گولیاں ہیں اور یہ یہاں پر لگے رسول اللہ یلا فکر فقیر کسی ایسے دھمکی کو ہمیشہ نعرہ لگائے گا نعرہ رسول اللہ چاہتے ہو پیغام پھر لاتے ہو کبھی کس کے ذریعے میرے تک پیغام آتے ہیں میرے تک آتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آئے اگر کچھ پاتا ہمیں تب تب تک چپ لیں ہوں گے جب تک یہ جان ہے جب تک یہ دل تڑک رہا ہے جب تک یہ ساتھ شاہد ہیں یہ یار رسول اللہ نعرے لگائے گی نعرے لگائے گی نعرے لگائے گی نعرے لگائے گی موسیقی 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 پتہ چلا وہ باہر گئے ہیں کارل ہی نہیں بیٹھڑ گیا ایڈے مڑھوڑ پہ ہی جا کے مدینہ پاک مکہ پاک کے جو انٹرنس نہیں اس میں بیٹھ گیا صدیق اکبر آئے گئے انہیں کہے لیکن کوئی کے ارے تم بھی ہمارے آقا کو کوئی میں شامل کرتے ہو ہمارے آقا کوئی نہیں ہے ہمارے آقا ملے نبی کو اپنے خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ مانو اے اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے نبی نبی ہے بس نبی نبی اب کوئی کہے تو کیا ممکن ہے نہیں انہیں کہا کوئی کہے تب تو ممکن نہیں آپ کے آقا یہ کہتے ہیں اے گو کہ زبان تیری ہے پر گل بڑی چنگی کہتے ہیں زبان تیری ہے پر بات میرے آقا کی کہہ رہا ہے تو سن وہ جو فرماتے ہیں وہ آقا فرماتے ہیں یہ بوقع تھا کہ ابو بکر صدیق اکبر آنگا ندا دیا کرو واقعہ دو میٹ کا اور دو سیکنڈ میں میں اپنی جگہ ندا کی بات آئی نا میراج کا موضوع اب میں اور کتنا چلے چلیں پھر بڑے موقع آئیں وہ جو ایک بات کرنے لگا تھا وہ پھر کبھی میراج کی ایک اور بات کر گئے دو میٹ میں بیٹھے ہر نبی آئے دنیا میں کہا زا الہ ازاللہ بہت بڑا دعا زا الہ ازاللہ ہر کس پوشے والوں نے پوچھا دیکھا شانہ والے نبی آرے ہیں فرمارے ہیں زا الہ ازاللہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں شانہ والے نبی آرے ہیں لا الہ ازاللہ پھر جتے والوں نے پوچھا دیکھا آپ نے فرمایا ہاں کہ کھا دیئے اور بڑے ایسی لنٹا یہ سر کو ہمارے آگے گا یا صاحب الجمعور و یا سید البشر من وجہ کل منی لقد رو میرے کمر وقت میں کیسے آ سکتے لا یمکن السلام کتنا بڑا دیمام کیوں نہ ہو کوئی کتنا بڑا محبت کیوں نہ ہو کتنا بڑا شاعر کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو اس میں صلاح کا دروازہ پند نہیں ہوا کیونکہ لا یمکن السلام کما کانا حد کو ہو بعد اس خدا حضور آپ ہی قصہ مختصر آخر میں نعرہ لگا پھر سکتے اچھا اسی نارے کے اوپر وہ وات کر گیا بات ختم میدانے جان گیا شکست ہو میراج سار اپنی میراج کرنا چاہتے ہو تمہیں بتا رہو تمہاری میراج کیسے ہو میدانے جان گیا شکست ہو رہی ہے کامیابی نہیں ہو رہی ہے قذاب کے خلاف جنگ ہے حضرت خالد بن ولید اس میں کمانڈر انچید کامیابی نہیں ہو رہی ہے میدان جو ہے وہ شکست کی طرح جا رہے ہیں مسلمانوں کے حقے شکست کی طلب جا رہے ہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے حضرت خالد بن ولید کہنے والوں میں نوکر صحابہ کا شرعہ سر صحابہ کا نوکر کو ہو رہے ہیں جو صحابہ کیا پہ چلتے ہیں حضرت خالد بن ولید چلکا چھوڑتے ہیں ایک اینچہ مکان پر جاتے ہیں ان سے بھر کے تحریب جاندہ بابا کوئی ہے آج کوئی بھی نہیں ہے اینچہ مکان پر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بدلہ بنمرہ کی طرف مو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ نمونے کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے آؤ اس کامیابی آنے والو تمہیں پیغام دیتا ہوں کبھی بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو مصیبت ہو کسی طرف نہ چاہنا گمبہ دے خزرہ کی طرف امور کرنا اور کہنا نارائی رسال نارائی رسال نارائی رسال اللہ 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 اشهد ان لا الگ الا اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على البلا حی على البلا اللہ اكبر اللہ اكبر لا الگ الا اللہ سفر کل روز محشر لوائے حمد کے سائے تلے پناہ نصیب فرما دے یا رب العالمین اس خانقہ کے سے زیادہ نشید عزت ماب حضرت بی محمد نقیب الرحمان اس سائے کے سائے عاطفت کو تا دیل قائم دائم فرما یا رب العالمین اس محضور کے خدا دا ان کے فیضان سے بیرامند ہونے کی توفیق قطاع فرما دیں یا رب العالمین آپ کے فرزندِ ارجمن صاحب زادہ حسیب الرحمان صاحب نے آج بس اسلوب کے ساتھ خطابت کے جوہر دکھائے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ والحانہ عشق و مصدی سے سرشار ہو کر خلوب و ازہان کو مدبر کیا یا رب العالمین اس نوجوان کو اپنی پناہ میں لکھا یا رب العالمین اس نوجوان کے نطق کو خیرِ قصیم مزید پانٹرے کی توفیق عطا فرما دیں یا رب العالمین بلا شبا تیری عطا کی ہوئی نعمت سے آج کی اس مجلس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ مستقبل کا ایک عظیم خطیق ثابت ہوں گے یا رب العالمین اس خانقہ کی برکتوں اس خانقہ کی فضیلتوں اور اس خانقہ پر نازل ہونے والی اللہ کی رحمتوں کا انہیں امین بنا دیں یا رب العالمین یہاں آنے والے تمام جملہ حاضرین کی دعاوں کو قبولیت کی خلق سے زرفرات فرما دیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مُحَمَّدِ وَصَحْبِهِ مُحَمَّدِ وَصَحْبِهِ مُحَمَّدِ وَصَحْبِهِ ترشیب کی دوست اس طرح کوئی دوست اس طرح سٹیز والے دوست طرح نمانو کلی جگہ بنائیں بانی 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 بانی